دوپہر کے بارہ بچ گئے ہیں کشتی کے دگج پہلوان اکھاڑوں سے نکل کر دلی کے جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھے ہیں اور ان کا سیدھا آروپ جو ہے وہ کشتی سنکی اردہش بریج بھوشنڈ شرن سنگ پر ہے وینیش فوگر جیسے دگج میڈلس نے بھارتی کشتی سنکی اردہش اور ریفریوں پر یونک شوشنڈ جیسے سنگین الزام لگائے ہیں ان آروپوں کے بعد کھیل منترالے نے بریج بھوشنڈ سے جواب مانگ لیا ہے آج تک کوئی جانکاری ملی ہے کہ پورے آروپوں پر بریج بھوشنڈ شرنڈ سنگ نے کھیل منتران راکھ تھاکور سے باتشت کر صفائی دی ہے اس بیچ کشتی جنتر منتر پر دھرنا دے رہے پہلوانوں کے پکشنو تریف فوگاٹ خاپ بھی اتر آئی ہے اور فوگاٹ خاپ نے دوپہر بعد دادری کے سوامی دیال دھام پر سرخاپ پنچایت بلائی ہے خاپ نتاؤں کو یہ کہنا ہے کہ وینیش سمیت کسی پہلوان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی تو کشتی سنگ پر آکشن ہو سکتا ہے سکت آکشن ہو سکتا ہے ایسی ستروں کے حوالے سے جانکاری نکل کر آ رہی ہے لیکن فلحال جو دیش کے دگج پہلوان ہیں وہ آپ کو جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی اپنے اپنے سطبد کرنے والا معاملہ اسی لئے انبراک تھاکر نے دیج بھوشن شرد سنگھ سے باتچیت کی ہے جو کوچیز ہوتے ہیں وہ خود لڑکیوں کا شوشن کرتے ہیں مہیلا کوچو کے ساتھ میں برا بیرتاو کرتے ہیں کچھ کوچیز ہیں جو فیڈیشن کے خاص ہیں جو خود شوشن کرتے ہیں مہیلا کوچو کے ساتھ میں گلتے بیوار کرتے ہیں اس کی منہ آواز اٹھا یہ اس بار اور کچھ کے باوجود بھی وہی چیف کوچ نیشنل کیمپ میں لگائے گئے ہیں ہنجی جی 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 اور وہی کوچیز جو کیمپ میں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں باتچیت کرواتے ہیں لڑکیوں کی شوشن کروانے کے لیے ہی اور ادھیاکس جی نے خود پتا نہیں کتنی لڑکیوں کا شوشن کی احاظت ہے مجھے ادھیاکس کا کوئی بہت لوگ نہیں ہے ویسے بھی میرا کارکال پورا ہو رہا ہے تین بار میں رہ چکا ہوں مجھے ادھیاکس کا کوئی لوگ نہیں ہے اور ادھیاکس میں منونیت نہیں ہوں میں چناؤ لڑکر کے جیتا ہوں اور لوگوں نے اوٹ دیا ہے تو ہمیں کچھ بھی نیرنے لینے کے پہلے جن لوگوں نے مجھے بنایا ہے ان سے بھی بات کرنی پڑے گی پھرن کھلاڑی یہ جو جو یہ کھراری کر رہے ہیں ان کی سنکھیا ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے اور یہ کیول یہ فیڈریشن کے نیم قائدے نہیں ہیں یہ آگ کافی دن سے سلگ رہی تھی اور اس کو سلگایا گیا ہے سارے ٹورنمنٹ کھیلو بچے کہاں سے کھیلیں گے جب انہیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے بائچنس آپ لوگوں نے کروا دیا گونڈا میں نیشنل یا رینکنگ سیریز بچے جاؤ تھاؤزنڈ روپیز پے کر کے جاؤ وہ کھیلو پے بھی کرو اور اس کے بعد نہیں کھیلو گے تو بین کیا آپ کیوں نہیں آئے کیوں نہیں کھیلے اور بین کے لیے اگر مافی مانگنے جاؤ تو فیڈریشن کے آگے لائن دیکھتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماف کریں تو کریں نہ ماف کریں تو جاؤ اپنے گھر آج تک دس سال سمیں کیم میں ہوں آج تک نہ تو میرے ساتھ اور جو میں دیکھتی آئی ہوں نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ آج تک انہوں نے کسی کو کچھ بولا ہے بلکہ جو انہتر سٹیٹ سے آتے ہیں ہریانے سٹیٹ کے الگ ہوگے یو پی کے الگ ہوگے جن سٹیٹ کو کوئی پوستہ بھی نہیں ہے وہ ان کے حط میں زیادہ رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھید بھاونا ہوئے ہماری امید پردان منتری جی سے اور گرہ منتری جی سے ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے اور اگر بات یہ ہے کہ کھلاڑی کم ہے تو کھلاڑی یہاں پہ ہزار دو ہزار تین ہزار جتنے آپ لوگ بولوگے اتنے کھلاڑی یہاں پہ آپ کو کھڑے ملیں گے پہلے 19 سال کے عمر میں نیشنلی سٹارٹ ہوتے تھے پر آج بچہ بچہ نیشنلی لڑ رہا ہے تو دیکھیں کھلاڑیوں میں بھی دو خیمہ نظر آ رہا ہے حالانکہ دھرنے پر کون کون سے پہلوان ہیں زیادہ تر جو بڑے نام ہیں وہ دھرنے پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بجرنگ پونیا ساکشی ملک آمد دھنکڑ سومویر راتھی انشو ملک وینیش فوگاٹ ساکشی ملک یہاں پر ہم نے نظر آ رہی ہیں اور سجیت مان راحل مان ستیورت کادیان یہ نو نام جو ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اب پہلوانوں کے الزام کیا ہے اور جواب کیا آ رہا ہے وینیش فوگاٹہ کہنا ہے کہ مہلا پہلوانوں کا یون اتپیڑن کیا آتا ہے برجبوشن شرن سنگھ کہہ رہے ہیں کہ یہ آروپ بے بنیاد ہے اور کوئی پیڑت ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ برجبوشن شرن سنگھ اور کوچ پر یہ آروپ ہے ادھر بجرنگ پونیا کہہ رہے ہیں کہ پہلوانوں کے ہتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں برجبوشن شرن سنگھ برجبوشن کہہ رہے ہیں یہ جتنے وہاں بیٹھے ہیں کسی نے اولمپک کے بعد جو نیشنل ٹونیمنٹس ہیں وہاں پر حصہ نہیں لیا ان پر سختی برتی گئی اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ پہلوانوں کے آروپ اور کشتی سنگھ کے آروپ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں آشتوش مشرا میرے سہیوگی اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے میں سے جڑ رہے ہیں آشتوش یہ بڑے درباگی پونڈ ستی ہے جن پہلوانوں کو تیاریہ کرنی تھی دیش کے لیے میڈل لانے کے لیے وہ فیلال دھرنے پر بیٹھیں لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلوانوں کا بھی دو کھیما ہے کشتی سنگھ کے اپنے دعوے ہیں وہ کہہ رہے فانسی پر لٹک جائیں گے کدھر بڑھتا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ شبانکر اس کے پہلے ایک پرسپیکٹیف سمجھنا ہوگا بہت سارے جو ایتلیٹ ہیں جو ریسلرز ہیں یہ ہریانہ پنجاب یا پشنی مطلب پردیش کے ان علاقوں سے بہت گریب پریواروں سے آتے ہیں سب سے بڑی سمسیاں درسل یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ فیڈریشن ٹریننگ کیمپ یا چیمپینشپ یا کوئی میچ ایسی دور جگہوں پر لگا دیتا ہے جہاں ہزار دو ہزار روپے کا قرائے لگا کے ان گریب بچوں کو جانا پڑے گا اور جب آپ نہیں جاتے ہیں تو پھر بین کا نوٹیس آ جاتا پھر آپ صفائی دیتے رہی یہ سب سے بڑی سمسیاں اور آج نہیں یہ سالوں پرانی ہے جس کو لے کر کہ اس تقرار کی شروع ہوئی تھی اب جب باقی کھلاڑی آئے کہیں دیکھیں کہ ایکسپلائٹیشن کے علاوہ سیکشول ہرارسمنٹ کے چارجز ہیں اس میں بھی اگر آپ بریج بھوشن سرنکید کی بات سنیں گے دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر تین پیڑھیاں ہیں ریسلنگ کی کشتی کی ایک وہ جنہوں نے ہندوستان کا نام دنیا میں روشن کیا دوسری وہ پیڑھی جو ابھی بھی نام روشن کر رہی ہے اور تیسری وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہریانہ پنجاب پسچی مطر پردیش کی مٹی میں بڑے ہو رہے ہیں جو اس تیاری میں کہ ہندوستان کے لیے گول میڈل الگ 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 کھیلوں میں دنیا بھر میں جا کر کے لے کر آئیں گے لیکن ہاں یہ دربھاگ یہ پونڈ ہے کہ وہ فیڈریشن کے خلاف اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی ایک وشیش کھیل میں فیڈریشن کے خلاف کھلاڑیوں نے آواز اٹھائی ہے جہاں تک دو پھاڑ کی بات آپ ایک بات سمجھئے بریج بھوشن شرن کا وہ بیان کہ آپ ووٹنگ کرا لیجے فیڈریشن میں دیکھئے کتنے پرتشت کھلاڑی ہمارے ساتھ ہیں آپ سمجھئے کہ جن گرید پریواروں سے یہ بچے آتے ہیں کیا وہ اتنی ہمت کر پائیں گے کہ فیڈریشن میں رہتے ہوئے فیڈریشن کے پرمک اور ایک ستہ روڈ دل کے اتنے پربھاوشالی سانسط کے خلاف ووٹنگ کر پائیں گے انہیں اپنے کریئر کی چندتا نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ وہ برباد ہو جائیں گے ان کا کریئر تباہ ہو جائے گا یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ ہمیشہ بہت بڑا کام کرتا ہے لیکن یہاں جو کھلاڑی بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کا جو consequences ہے کیا ہو سکتا ہے بھوش میں اس کے باوجود وہ کشتی بچانے کے لیے بھوش بچانے کے لیے اور ان تمام کھلاڑیوں کے سپنوں کو بچانے کے لیے یہاں کھڑے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں تمام جو کھلاڑی یہاں پر ہے آپ دیکھیں وہ ہر چہرہ کشتی سے جڑا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ہم نے ٹیلیویجن پر دیکھا ہے ان کو میڈل لاتے دیکھا ہے وہ سب یہاں موجود ہے یہاں تک کی 80-90 کے دشک کے بھی کھلاڑی یہاں پر وہ جو کشتی والے پہلوان ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں یہاں پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ایک جانکاریے بھی دے دیں یہ کمیٹی تائے کرے گی کہ کون جو ہے آپچارک بیان دے گا یہاں سے نارے بازی ہو رہی ہے انقلاب زندہ بات بندے ماترم کے نارے یہاں پر لگ رہے ہیں سب کو انتظار ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بجرنگ پونیا اور باقی جو ان کے ساتھی تھے وہ کہیں گئے ہوئے جیسے وہ لوٹتے ہیں پھر ایک پریس کونفرنس کی جائے گی اور ابھی جو جانکاری ملی ہے کہ کھیل منترالے نے سکتے دکھائی ہے بریج بھوشن شرن سنگ سے باتچیت کی گئی ہے یہ سب وہ ہے جو آپ کے لئے انتراشرے پدک لاکر آپ کو دیتے ہیں اس دن تو تیرنگا ہم خوب لہراتے ہیں لیکن کیا آج ان کی سنوائی بھی نہیں ہونی چاہیے ونیش آپ پر پہلے بھی آروپ لگے تھے انشاسن کا سوال تک اٹھا دیا گیا تھا آج اگر آپ لوگ سب یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے کریئر کو تاک پر لگا کر آئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کو وشواس ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا دیکھیں ہمیں دیش کے پردان منتری جی پہ کافی بروسہ بھارت کے لیے میڈل لانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں لیکن آج ان ساری چیزوں کو رسک کر کے یہاں پر اگر دھرنے پر بیٹھے ہیں تو چند باتیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اب دیکھئے ذرا اس کی جانچ کی جائے جانچ ہی تو مانگ رہے ہیں آپ لوگ ہن جی بالکل جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ نہیں جو ہر ریسلر کے ساتھ ہوئی ہے یہ چیزیں یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں انہی کے ساتھ ہوا ہے آپ جب لوکل ایریہ میں جاؤ گے جب لوکل اکھاڑوں میں جاؤ گے وہاں پہ بچوں سے پوچھو گے تو ہر بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے جب بھی کوئی کریئر شروع کرتا ہے جس طرح کا دباؤ اس پر پڑتا ہے جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سمیں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کسی کے پاس دبی چھپی زبان میں سب بات کرتے ہیں لیکن آج اگر یہ سب پہلوان نکل کر آئے ہیں اگر سر میں سر ملا کر بول رہے ہیں تو صرف آپ لوگ میٹ پر پٹھخنی دینے کے لیے نہیں ہیں آپ لوگ دیش کی حالت سدھارنا چاہتے ہیں کھیل کی حالت سدھارنا چاہتے ہیں بلکل کیونکہ ہمارے شینئر سینجر ساکشیدی ہیں وینیزدی ہیں بزرنگ ہیں انہوں نے ہمیں اگر وہ اتنا جیل چکے ہیں تو آگے ہمارے پاس بھی اگر ان کے ساتھ ہم ساتھ دیں گے تو تب ہی کچھ ہوگا ورنہ آگے بوشہ خوشتی کے لیے اچھا نہیں ہے تو یہاں پر آپ سن رہے تھے ان تمام پہلوانوں کو جو آدھی رات کو یہاں پر دھرنے پر بیٹھے تھے آپ دھرنے میں کون کون سے پہلوان ہیں یہ لگاتار ایک بار پھر ہمیں کو دکھا رہے ہیں بجرنگ پونیا ساکشی ملک امید دھنکر سومویر راتی انشو ملک وینیش پھوگار سجیت مان راحل مان اور ستیورت قائدار یہ نو پہلوان جو ہیں جن کا نام ہم نے لکھا ہے حالکہ اب پہلوانوں کی سنکھیا وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اور لگاتار اور پہلوان سامنے آ رہے ہیں اب ان پہلوانوں نے آپ دیکھئے ایک اور خبر آگئی اس بیشن بریکنگ نیوز میں خبر آ رہی ہے کہ جیپور میں بھی کچھ کھلا رہی ہیں جو وہاں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی کیا ایسی تھی ہے اس کو لے کر بھی ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کرنے والے ریسلر دلی میں کل سے ہی دھرنے پر بیٹھے ہیں انہوں نے گمبھیر آروپ لگایا ہے فیڈریشن پر یہاں پر جیپور میں اولمپیان کشنا پونیا بھی بیٹھنی ہے دھرنے پر ان کے سمرتر میں باتچیت کرتے ہیں میرے میں اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں اور بہت گمبھیر آروپ لگا کر بیٹھے ہیں سرد جی بہت سرمناک بات ہے کہ آج ہمارا دیش کا جو سٹار ایتلیٹ ہے وہ جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھا ہے اور اس بات کو لے کے بیٹھا ہے کہ وینیش فوگاٹ نے جو آروپ لگائے ہیں کہ لڑکیوں کا سوشن ہوتا ہے تو اس سے گمبھیر مودہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے آج بہت لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنا بھوشے کھیلوں میں دیکھتی ہیں اور ایک سٹار ایتلیٹ کی طرف سے اس طریقے کے الیگیشن لگانے کے بعد ایک سوالیا نیسان بن جاتا ہے کہ ہم کس دشاہ میں جا رہے ہیں دو دن سے وہ لوگ دھرنے پردرشن کر رہے ہیں اپنی بات کو بڑی مجبوطی سے اٹھا رہے ہیں تو میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو نیائے ملنا چاہیے یہ بہت بڑی لڑائی انہوں نے لڑی ہے اور اس لڑائی میں میں اور ہمارا مطلب جو بھی کوئی لوگ مجھے سن رہے ہیں راجنیتی سے پرے ہٹ کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں اس میں ہمیں آگے آنا ہوگا تاکہ ہمارے آنے والی پیڈی کا سوشن نہ ہو اور جو سپنا ہمارا یوہ آگے میڈل جیتنے کا سوچتا ہے اس طریقے کی اگر کئی باتیں آتی ہیں تو پیرنٹ سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور میں ان تینوں ایتلیٹس اور ان کے ساتھ میں بیٹھی وہ سارے بچے اور جو بھی ایتلیٹ ہیں ان کا سمرتن کرتی ہوں کی نیائے ملنا چاہیے اور یہ جو آروپ ہیں کسی چھوٹے ویکتی پہ نہیں لگے ہیں جو ریسلنگ کی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ سانسد بھی ہیں اور ایسے میں جو آروپ ہیں بہت گمبیر آروپ ہیں کیا اس طرح سے اتنے بڑے سطر پہ ہوتا ہے سوشنہ آپ تو رہی ہیں کھیل میں باہر بھی گئی ہیں تیم کے ساتھ سرد جی سوشن کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے جب اس کی خلاف آواز اڑتی ہے اور ایک نامی گرامی ایتلیٹ جب اس کے اوپر بات اٹھاتا ہے تو وہ مدہ بڑا بن جاتا ہے اور نشطی طور پہ ہوا ہے تب ہی وہ بچی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اتنے کونفیڈنس سے وہ کہہ رہی ہے یہ چھوٹی بات نہیں کہ یہ انہوں نے کی میرے پاس ثبوت ہیں تو یہ اگر ایسا ہے تو نشطی طور پر بہت گمبیر مدہ ہے چونکہ وہ بی جے پی کے سانسد ہیں اور بہت سارے ریسلر بی جے پی سے بھی جوڑے ہوئے ہیں کہیں یہ راجنیتک مدہ تو نہیں ہو جائے گا میں آپ کے مادم سے پھر کہنا چاہتی ہوں اور ایتلیٹ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے میری وارتہ بھی ہوئی کہ راجنیتک مدہ نہ ہو وہ بی جے پی کے سانسد ہیں سانسد تو کسی طرف سے ہوں تو یہاں پر آپ راجستان سے شرط کو سن رہے تھے اب آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر آشتوش لگاتار ہوایستد بنے ہوئے ہیں آشتوش فیلال جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہاں سے وہ کیا نکل کر آ رہی ہے اگلا قدم کیا ہوگا کون کون سے کھلاری وہاں پر موجود ہے تصفیریں دکھائیے اور وہاں کی لیٹس جو جانکاری ہے وہ ساجہ کیجئے دیکھیں اس میں دو نام آپ آرائیٹ کر سکتے ہیں دیپک پونیا روی دہیا وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں روی دہیا نے سب سے پہلے ویڈیو جاری کر کے اپیل کی تھی اور سمرتن دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو گیتہ فوگٹ ان کے پتی بھی پہنچ گئے ہیں بہت سارے اور جو ارجو نووڑی کھلاری ہیں جو نبے کے دشک کے رہے ہیں وہ بھی پہنچے تو اب آپ سمجھیں کہ اگر بجبوشن سرنسی یہ کہتے ہیں کہ تانوی پرتشت ان کے ساتھ ہیں تو شاید انہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ زیادہ تر کشتی کے کھلاری ہیں وہ یہاں دکھائی دے رہے ہیں تین کنٹینشن کی بات یہاں سب سے اہم کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کھلاریوں کو چھوٹے چھوٹے جو میچس ہوتے ہیں ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے بلائے جاتا ہے دور درہ دلی ہریانہ میں رہنے والوں کو رامشورم اور نورتیس میں یا کبھی جھارکھن اکتر پردیش ایسی جگہوں پر بلا جاتا ہے جس کا خرچہ انہیں بہن کرنا ہوتا ہے نہیں جاتے ہیں تو ڈسپلینری کاریوائی ہوتی ہے جبکہ فیڈریشن کے لوگ ہیں وہ کہیں بھی کوئی ٹوڑنا منٹ ہو آشتوش ایک بار ذرا ہم سن لیتے منچ سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے آشتوش آشتوش ایک بار ذرا یہ منچ سے جو آوازیں آ رہی ہیں اگر سنوا سکے ہمیں تو سب آئی ہیں سب اپنی پریشانی میڈیا کے سامنے رکھنا باری باری تھے جو تھا ہم نے پیش کری ہیں میں اپنی بھی بتاؤں گا میں پچھلے میں ہی تا لگا لو اب تک بھائی بہت ساری پروگلم پیش کر رہا ہوں بھائی لوگ آگے بیچ میں کچھ ایک بیان آیا کہ بھائی اس کا بہن وغیر آتا دیا بھائی بہت اتنی لگ بھائی سو بار فیڈریشن آفیس کے چکت لگا لیے ارنک کوئی اس مریعات نہیں ہے تا جب اتنی ہے چیز ہم پیش کر رہا تھا بھائی جو ملکہ ملیا وہ ہی اپنے اکی آواز اٹھانے گا تا سب بھائی انا ملک اپنی اپنی چیز آنے رکھو اور تھوڑے بھی نیون نیون مدرہو بھائی سامنے آو بلکل جو نقشان ہوگا جو چیز ہوں گے یا کچھ بھی اچھا ہوگا وہ ہمارے پیوچر میں ہمارے آناڑی جنریشن کا کام آگا ہمارے بچیاں کام آگا یہ پرانی درسل کچھ تھی لڑنے والے پہلوان ہے شبانکر جو کہہ رہے کہ ہمیں بہت سارے چکر لگانے پڑے ہیں اور یہ سمیہ ہے کہ آواز اٹھا ایک ساتھ کھڑے ہو جہاں پر بھی ہوں کیونکہ جو بھی اچھا ہوگا وہ ہم سب کے ساتھ ہوگا تو دراصل یہاں سے اپیل کی جائے یہ دیش بھر کہ ان تمام پہلوانوں کو وہ ایک منچ پر ایک ساتھ کھڑے ہو اس موقع میں خاص کر فیڈریشن کو لے کر کے چھوٹے پہلوانوں بڑے شہروں کے پہلوانوں ان سب کو جو شکایتیں ہوتے رہے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ جنتر منتر پر کل ہم نے امید دیکھی کچھ لوگ تھے لیکن اگر آج آج جنتر منتر دیکھیں یعنی بریج بوشنڈ ان سب کی بیش میں کھلالیوں کی سنکھیا جو ہے وہ بڑھتی جاری جنتر منتر پر بلوشنڈ شردر سنگھ نے انوراک تھاکور سے باتچیت کی ہے اور اس باتچیت میں انہوں نے اپنا پکش رکھا ہے حالانکہ خبر آئی ہے کہ آروپوں کی جاشت کے لیے کمیٹی بنائی جا سکتی ہے فیلحال یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے ایس اے آئی اور کھیل منترالے بنا سکتا ہے کمیٹی یہ ایک بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے اور کھلالیوں کی سنکھیا اس بیش بڑھتی ہوئی جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا جو ہے وہ لگاتار جاری ہے بریج بوشن جی آپ پہ بہت گمبیر آروپ لگے ہیں فیڈریشن کے آدھکاریوں پہ آروپ لگے ہیں کئی محلہ جو پہلوان ہیں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ یون شوشن ہوتا ہے آپ کے اوپر بھی آروپ ہے اور فیڈریشن کے آدھکاریوں کے اوپر بھی آروپ ہے اس پر میں ایک ہی چیز کر سکتا ہوں کہ اس کے پہلے اگر ہمارے کوچوں کے دوارہ یا ہمارے فیڈریشن کے دوارہ یا ہمارے دوارہ کچھ ایسا ہوتا تھا تو یہ کھلاری تو پردھان منتری جیتے بھی چلے جاتے ہیں کھل منترالے میں بھی ان کے لیے کھلی چھوٹے کوئی دکت نہیں ہے یہ کھل منتری سے بھی مل سکتے تھے اپنی بات کا سکتے ہیں سائی کے ڈیاریکٹر سے بھی اپنی بات کا سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں ابھی کیوں نکل کر کے آ رہی ہیں تو لڑکیوں اپنے تو ہوشلہ دکھائے ہمیں چاہتے ہو کہ اور بھی تو باگ کی لڑکی ہیں وہ ہوشلہ دکھائے درنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے ہم اپنے محلت چاہے ہیں اپنے پریوار کی محلت چاہے ہیں یہ دیکھ میں پیار دے رہا ہے اس لیے آزمنا پر کھڑے ہیں اور کسی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب ساتھ میں ہیں سب کشتی کو ایک ویس اوپٹل پر ہمیں اپنا نام بڑھانا ہے تو یہاں پر آپ سن رہے تھے اور صاف صاف کہا گیا کہ ہمارے پورو کھلاڑیوں نے مان بڑھایا پریوار نے حوصلہ دیا ان کی بدولت دیشواسیوں کے پیار کی بدولت یہاں پہنچے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریس کانفرنس کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں پر کھلاڑی پریس کانفرنس کریں گے جس میں میڈیا کے سوالوں کا وہ جواب دیں گے اور بار بار ایک میسیجنگ کی کوشش اور کی جا رہی ہے کہ سیاست کو دور رکھا جائے منج سے اعلان کیا گیا کہ ہم پولٹیکل ویچاردھارہ کو لے کر یہاں نہیں بیٹھے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اس بات کو لے کر بجرنگ پونیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ پہلے 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 بات کریں گے وہ بھی آواز دیں گے آپ سے بات کریں گے کوئی کی قطمیان سا بات کریں گے میڈیا سے بھی بات کریں گے سن سے پہلے سب ہی کلوڑیوں میں آپ کو درے پتہ لہوا دیتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ایک بستیضت کی لڑائی ہے کسی ایک باتی کی لڑائی نہیں ہے وہ کو کل بیان دیا تھا کہ ایک سی نے بلا 3% دیکھتا لیتا ہے ایک بار ریکریشت ہے موسیقا 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 بریکنگ نیوز میں از خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے لیکن فرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر پر بیہار میں نتیش کمار کے خلاف ان دنوں بی جے پی نے مرچہ کھول رکھا ہے پہلے بکسر کے پاور پلانٹ میں کسانوں پر لاٹی چارش اگھٹنا ہوئی اور اب نتیش کمار کے بکسر دورے پر ویوات کھڑا ہو گیا نتیش کمار پر آروپ ہے کہ ان کے کافلے کو گزارنے کے لیے دو ٹرینوں کو آدھے گھنٹے تک رکھا گیا وہی منتری اشونی چوبے کہہ رہے ہیں کہ ٹرین رکھوانے کے ماملے میں اوچھ اس طریقے جانش کی جائے گی بودھوار کو نتیش کمار بیہار کے بکسر دورے پر دے پوجہ آرچنا کر رہے تھے جنتہ کی سکھ سمردھی کی کامنا کر رہے تھے لیکن سمادھان یاترہ پر بکسر پہنچے نتیش کمار کو لے کر نیا ویوات پیدا ہو گیا ویوات یہ ہے کہ نتیش کمار کے کافلے کو گزارنے کے لیے دو ٹرینیں روک دی گئی تھی موکھ منتری کے آنے کے لیے دو دو ٹرین پسندہ ٹرین آدھے گھنٹے کے لیے روک دیا گیا یہ سمادھان نہیں تو بیوہدان نہیں تو سمادھان ہے میں پوچھ رہے جاتا ہوں جن لوگوں نے بھی چاہے وہ ساسن کا لوگ ہو میں بھارت سرکار کے ریل منترالے کو بھی کس کی اچھ اسٹری جات کرائی جائے کہ کس وقتی کے لیے کس کے آدھے پر آدھے گھنٹہ ٹرین یہاں روکی رہی پسندر بچے بوڑے بیماری کئی لوگ پریشان تھے اور آدھے گھنٹے تک اٹھاری گھنٹی پر ٹرین روک کر کے یہ کھا کر رہے اشوینی چوبے نیتیش کمار کے کشاسن کے خلاف مون ورت پر چلے گئے ہیں پٹنا میں اشوینی چوبے کا ایک دن کا مون ورت چل رہا ہے لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ٹرینے کیوں اور کس کے آدھے پر روکی گئی اس کی پڑتال کرائی جائے گی دراصل گھٹنا بودھوار کی ہے جب نیتیش کمار کا کافلہ بکسر کے اٹھار ہی ریلوے کراسنگ سے گزرنے والا تھا لیکن اسی وقت دو ٹرینوں کے آنے کا وقت اسی لیے ان ٹرینوں کو آؤٹر سیگنل پر ہی روک دیا گیا تھا تاکہ نیتیش کمار کا کافلہ گزر سکے ڈیوٹی پر موجود ریلوے کرمچاری نے بھی اس بات کی پشتی کی ہے کہ سی ام کا کافلہ گزرنے کے لیے ٹرینے روکی گئی تھی ٹرینے جب بہت دیر تک آؤٹر سینل پر کھڑی رہی تو کئی مسافر ٹرین سے اتر کر پیدل ہی گھر کی اور جانے لگے ٹرینے روک گئی اسی لیے ہم اتر کر پیدل جا رہے ہیں ہم کو اترنے ٹیس نے پتا ہے پتہ ہے کس لئے رکھی ہے جیتا ہم نہیں بتا سکتے ہیں مکہ منتری کو گزرنا تھا یہاں پہ جیتا ہم کو جنکاری نہیں ہے ہم کہاں کو سکتے ہیں اتنا دور پیدل جا رہے ہیں پرسانی تو ہے نا پتہ چلا کہ مکہ منترین نتیش کمار کے کافلے کو گزارنے کے لیے پتنا سے بکسر کے بیچ چلنے والی پیسنجر ٹرین کے علاوہ کاماکھیا ایکسپریس کو بھی آؤٹر سیگنل پر روکا گیا تھا اب جلد ہی ریلوے اس کی جانچ کرا سکتا ہے کہ کس کے آدیش پر دو ٹرینوں کو سٹیشن پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا گیا تھا روہت سنگھ پتنا آج تک نتیش کمار کے خلاف کے کافلے گزارنے کے لیے ٹرینیں روکے جانے کے معاملے کو لے کر بی جی پی اب اس معاملے کو زور شور سے اٹھا رہی ہے اشونی جوبے تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ نتیش کمار بیہار واسیوں کے جیون میں ویودھان ڈالنے والے سیم ہیں اس لیے ان کے خاتر ٹرینیں رکوانے والوں کی پوری جانچ کی جائے گی مکہ منتری نتیش کمار کل جب سمدھان یاترہ کے دوران بکسر میں تھے تو وہاں پر ان کے کافلے کو گزرنے کے لیے ریلوے کروسنگ آتا تھا اور پھر جو دستانی ملی ہے کہ تقریباً آدھے گھنچے کے لیے دو پیسنجر ٹرینز کو آوٹر سگنل پر ہی روک دیا گیا اور اسی طریقے کا ایک ریلوے کروسنگ تھا اور اس کو کھول دیا گیا تاکہ نتیش کمار کا کافلہ بینا کسی بادھا کے ریلوے کروسنگ پار کر سکے تو بکسر میں جو یہ گھٹنا گھٹی جہاں پر نتیش کمار کے کافلے کو بینہ کسی بادھا کے پار کرنے دیا جائے اس کے لیے دو ٹرینوں کو روکا گیا پیسنجر ٹرینز کو اور پھر ریلوے کروسنگ آفار ٹرک کو جو ہے وہ کھولا رکھا گیا اس مدے نے اب بڑا بوال مچ گیا ہے کیونکہ بی جے پی اس کو اب بڑا مدہ بنا رہی ہے اور اسے وی آئی پی کلچر سے بھی جوڑ رہی ہے اور عروب لگا رہی ہے کہ نتیش کمار وی آئی پی کلچر دکھاتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا تاکہ ان کا کافلہ کہیں بھی نہ رکے اور اب بی جے پی کی طرف سے مانگ بھی ہو رہی ہے کہ اس پورے معاملے کی ریلوے منترالے اچھ اس طریقے جانچ کروائے تاکہ جو اس میں ہے کاروائی سنشت کی جا سکے تو نتیش کمار نے جس طریقے سے وی آئی پی کلچر دکھایا ہے اس کے بعد بوال مچا ہوا ہے اور بی جے پی لگاتار مکھے منتری پر حملہ ہوا ہے ادھر کے اندرے منتری اشتونی چوبے نے مان ورد پر جانی سے پہلے آشتک سماراتا سے باچویت کی نتیش کمار کے کن فیصلوں اور نیتیوں کے خلاف اشتونی چوبے نے مرچہ کھولا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اشتونی جی کل کی گھٹنا کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کونکہ بکسر کے ہی سانسد بھی ہیں نتیش کمار ریلوے کروسنگ کروس کرنا چاہتا تھا ان کے پورے کافلے کو آدھے گھنٹے کے لیے پیسنجر ٹرینج کو رکھا گیا یہ کتنا بڑا آنیا ہے میں وہاں پر سردانوی شبہ میں تھا اور سردانوی پر اسلام چطوروے دیجی کسان نیتا جس نے کسان کے مدعے کو لے کر کے اپنی ہنٹی مہاوتی دی جو سہادت ہو گئے سہادت کی پرتیبورتی ان کو سواست اسپتال میں سیلنڈر تک نہیں ملا اور وہ دھم توڑ دیئے میں دکھی تھا اور میں دکھی من سے سردانوی کے کارکم میں تھا اور وہاں پر آ کر کے پرساسل کے لوگوں نے کہا مکمانتری جی پندرہ منٹ تک بکسر میں ٹرین روکا گیا تھا سوینی چاہوے کہہ رہا ہے کہ اس کی اچھتاریہ جانچ ہونی چاہیے کہاں پر کس کو روکا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کافیلے کے ویسے پندرہ منٹ ٹرین روکی گئی تھی جس کے ویسے کون سے ٹرین روکی ہے ہم کو نہیں پتا تو پہلی بار آپ سے جانکاری ملتا تو پہلی بار جانکاری ملتا تو نتیش کمار کو آپ سن رہے تھے آپ کو سیتھے لے چلتے ہیں کرنا ٹک کی آدگیری جہاں پر پردھان منٹسوی نرین موڈی اس وقت کچھ کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں جہاں پر ہم سبھی کو گروہ ہے بھائیو اور بہنوں میں آج کرنا ٹکہ کے بکاس سے جڑے ہزاروں کروڑ روپے کے پروجیکٹس آپ کو سوپنے اور نئے پروجیکٹس کی شروعات کرنے آیا ہوں ابھی یہاں پانی اور سڑک سے جڑے بہت بڑے پروجیکٹس کا سلانیاز اور لوکارپن ہوا ہے نارنپور لیپ بینک کینال کے وستار اور آدھونی کرن سے یادگیر کلبورگی اور ویجیپور جیلے کے لاکھوں کسانوں کو سیدھا سیدھا لاب ہونے والا ہے یادگیر ویلیج ملٹی ووٹر سپلائی سکیم سے بھی جیلے کے لاکھوں پریواروں کو پینے کا ساپ پانی ملنے والا ہے سورت چیننے ایکنومک کوریڈر کا جو حصہ کرناٹکہ میں پڑتا ہے اس پر بھی آج کام شروع ہوا ہے اس سے یادگیر رائچور اور کلبورگی سہی اس پورے کھتر میں ایج آف لیونگ بھی بڑھے گی اور یہاں ادیموں کو روجگاروں کو بھی بہت بل ملنے والا ہے وکاس کے ان سبھی پروڈیس کے لیے یادگیر کے کرناٹکہ کے سبھی لوگوں کو بہت 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 میں بھوممہ جی کے اور ان کی پوری ٹیم کو بھی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں جس پرکار اتر کرناٹکہ کے وقاس کے لیے تیجی سے کام ہو رہا ہے وہ سرانیہ ہے بھائیو اور بہنوں بھارت کی آجہادی کے پچتر برد پورے ہو چکے ہیں اب دیش اگلے پچیس ورسوں کے نئے سنکلپوں کو صدق کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے یہ پچیس سال دیش کے پرتیق بیکتی کے لیے امرت کال ہے پرتیق راج کے لیے امرت کال ہے اس امرت کال میں ہمیں بکشید بھارت کا نرمان کرنا ہے بھارت بکشید تب ہو سکتا ہے جب دیش کا ہر ناغری ہر پریبار ہر راج اس عبیان سے جڑے موسیقی موسیقی